موسیقی ناظرین و سامعین السلام علیکم لطف اللہ پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے ذوق کا ذوق دہنوی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے بہت مشہور شعر ہے شعر کیا بلکہ وہ مختہ ہے ان کی خزل کا آپ سب جانتے ہوں گے گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن اے زوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے استاد یا بادشاہ تھے ان کی سوچ بھی بڑی تھی بڑے شاعر تھے خبر نہیں کیا سوچ کے انہوں نے اختلاف کو زیب جہاں سے مناسبت دی میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں میرے نزدیک اختلاف اختلاف فسادوں کی جڑھ چھوٹے اختلافات ہو یا بڑے اختلافات اختلاف تو اختلافی ہوتا ہے جو بعد میں ذاتی حملوں کو پرموٹ کرتا ہے اور وہ ذاتی حملے لوگوں کے دلوں میں گرہ ڈال دیتے ہیں اور یہ اختلاف بدقسمتی سے زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے چاہے وہ ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو مذہب میں بھی اختلاف ہے بلکہ وہاں زیادہ اختلاف ہے اور اختلافات کے مقابلے میں موسیقی کی دنیا میں بھی اختلاف ہے ایک نہیں کئی اختلاف ہے سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ اہل حنود اسے عبادت سمجھتے ہیں اور اہل اسلام اسے ناجائز سمجھتے ہیں اہل حنود ہم مسلمانوں کے ہندوستان میں داخل ہونے سے بہت پہلے کئی ہزار سال پہلے ان کے ہاں موسیقی جو بھی ان کی اپنی موسیقی تھی وہ رائش تھی چاہے چار پانچ سرو ہی کی ہو مگر وہ رائش تھی اور یہ عام طور پر مندروں میں یہ گائی جاتی تھی اور یہ گائی جاتی تھی بھجن کے انداز میں بھجن کے ذریعے وہ بھگوان کی پراتنہ کرتے تھے کہاں تو یہ کہ اہل حنود کے ہاں موسیقی عبادت کا درجہ رکھتی ہے مسلمانوں کے ہاں اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو ہندووں کے ہاں ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں پھر اس کو لوگوں نے حرام کہہ دیا خیر یہ ایک بہت سخیل لفظ ہے یہ جو اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے حرام ہوگا تو ہوگا لیکن اس کو حرام کا لفظ دینا جو ہے وہ یہ گالی کے برابر ہے میرے نزدیک ناجائز ہے ٹھیک انہوں نے کہا دی یہ گانا بجانا جو ہے نا یہ آپ کو آپ کے جنسی جذبات کو مشتہل کرتا ہے چنانچہ یہ لہو لہب میں شامل ہے تو اسے اختیار نہ کیا جائے ایک طبقہ ایسا ہوا بلکہ آپ خود جانتے ہیں میں کوئی نئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں میں جب صوفیہ اکرام ہندوستان میں آئے اور جگہ جگہ پھیلے کوئی دلی میں کوئی اجمیر میں کوئی ناغور شریف میں کوئی دھر ادھر یہاں پھیلے کلیر میں تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب ہندو جو ہے وہ گانے بجانے کو عبادت کا ذریعہ دیتا ہے وہ بھجن گاتا ہے سننے بھی بھی اچھا معلوم ہوتا ہے لوگ جوگ دل جوگ جاتے ہیں اور مل کے سب اجتماعی گانا گاتے ہیں بھجن گاتے ہیں اچھا بھی رکھتا ہے اور انہوں نے دیکھا کیوں نہ ہم لوگ اس غنائیت کو قائم رکھ کر کے الفاظ ہمارے اپنے ڈالے جائیں اس میں حمد ہو سنا ہو نات ہو بنقوت ہو یہ ہو وہ وہ اچھے اچھی باتیں اس کے اندر ہو اللہ رسول کی باتیں ہو اس کے اندر اور اس کو نغمہ سرائی کے انداز میں پیش کیا جائے اور پھر انہی کی طرح سے گروپ فورم میں اس کو گایا جائے تو بھا قوالی بن گئی اس پر مجھے یاد آیا معاف کی جائزہ پچھے دنوں حضرت امیر قصروں کا ذکر ہو رہا تھا ایک یہ بات ان کے کھاتے میں ان کے کھاتے میں ڈالنے سے رہ گئی کہ واقعی انہوں نے قول اور قوالی کو فروغ دیا کلاسکی موسقی راگداری سازوں موزوں کو کی باتیں ہو چکی ہیں لیکن میں نے یہ ذکر نہیں کیا یہ میرا قصور ہے کہ حضرت امیر قصروں نے قوالی کو رائج کیا اب وہ قوالی ہمارے صوفیاء اکرام استعمال کرتے تھے سما کے انداز میں لوگ بیٹھتے تھے سنتے تھے اسے متاثر ہوتے تھے ٹھیک ٹھیک اب موسیقی کے بارے میں یہ کہنا کہ صاحب وہ ناجائز ہے وہ اب استعمال نہیں کر رہا ہوں جو پہلے میں نے کیا تھا ناجائز ہے بات ایک حد تک میری سمجھ میں آتی ہے صحیح ہے نابقین مانی میں خود اس سے متفق ہوں کیونکہ جہاں تک کلاسیکی موسیقی کے تعلق ہے وہ اس میں تو الفاظ اگر ایسے بندشوں میں ایسے الفاظ ہیں مثال کے طور پر توڑی میں ایک بندش ہے اللہ جانے مولا جانے اسے ہر گویاں گاتا ہے یہاں تک کہ ہندو پندید بھی بغیر کی تکلف کے اسے گاتے ہیں ٹھیک اور ایک اور چیز یاد آ رہے ہیں یہ سکھ میں بہت سے چیزیں ہیں ایمن کی ایک چیز ہے آلِ نبی اولادِ اہلی میں واری واری جاؤں وغیرہ تو یہ بھی اپنے جگہ پر ایک اچھی چیز ہے اس قسم کے کئی بندشیں ہمارے ہاں ہیں کلاسیکی موسقی میں وہ وہ گانے کے انداز میں بندشوں میں اللہ رسول کا نام آتا ہے یہ آتا ہے اس کو نغمِ سرائی کے انداز میں یوں کہیے کہ قول کے حساب ہی سے انہوں نے اس کو جاہز خرار دے دیا گاتے والے ہیں لیکن جہاں تک تھمری ہے داغرا ہے اس قسم کی لائٹا چیزیں ہیں ہلکی بھلکی ہیں جس میں شکو شکایت ہے عورت محبوب کے بارے میں انتظار کرتی ہے ہجر کی شکایت کرتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے تو اس میں الفاظ بھی اور گانے کا انداز بھی انہیں ٹھومری آنگ جسے کہتے ہیں وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ اس میں قدرِ اشتعالیت پائی جاتی ہے اب سنیے کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے پڑے لکھے لوگ بلکہ مذہبی بھی موسیقی کو اتنا برا نہیں مانتے جتنا کہ کہا جاتا ہے آپ نے مولانا سلیم الدین چشتی کا کیونکو دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا چند برس وے ان کا انتقال ہو گیا وہ میرے ہیں اگدہ فاتح شیب لائے تھے اور گفتگوز ہوئی باتیں باتیں ہوتی رہی میں نے وہ ریکارڈ کیا ان کو پھر باتیں موسکی پر چل نکلی تو معلوم بھوا کہ مولانا کو موسیقی کے بارے میں بہت کچھ علم ہے میں نے کہا مولانا یہ آپ کا کیا قصہ ہے یہ کہاں تو آپ اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں اور کہاں تو موسیقی کی ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں کہلے گوی میں نے تو سیکھا ہے اسے مجھے یقین آیا میں نے کہا اگر آپ کو کچھ یاد ہے تو میں آپ کو ریکارڈ کرلوں کہلے گوی اس میں لگ بڑا ہی اچھا آدمی تھا بڑا پیرا آدمی تھا انہوں نے صاحب مجھے پیلو ریکارڈ کروائی سرگم سنایا موسیقی اچھا ان کو چھوڑیے ڈلی میں مشہور ہیں ہم بہت ہی مشہور بزرگ تھے تھے وہ اب انتقال ہو گیا پاکستان میں آیا وہ انتقال ہو گیا مولانا یوب دہلوی بہت مشہور آدھی بہت عالم آدمی اور منطق سے وہ ہر چیز ثابت کرتے تھے ایک مرتبہ میں انہیں آنی کی تکلیف کہنے صاحب لے آیا انہیں میں اور میں نے کہا مولانا ایسا کریں آپ موسیقی کے بارے میں کچھ اسلام کی روح سے کچھ باتیں کریں اب مولانا شروع ہو گئے منطقی آدمی تھے انہوں نے منطقی طور پر یہ کھینچ کھانچ کے یہ ثابت کیا کہ یہ چیز جائز ہے اور ٹھیک تھاک ہے لیکن ان کی باتیں میرے پلے نہیں پڑی کیونکہ وہ منطقی تھے اور وہ ان کے خاص بات یہ تھی کہ جب تک آپ اسے سمجھ نہ لیں آگے نہ بڑھتے تھے تو میں نے تمہیں سر ہلاتا گیا جیسے کہ میں سمجھ گیا ہوں لیکن سمجھا خاک نہیں وہ ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے یعنی گانے کے فیور میں اچھا اسی دلی کی بات سن لیجے مجھ سے آپ ہمارے مولانا عبدالسلام نیازی انہیں کون نہیں جانتا دلی کی ایک لا جواب ہستی تھی وہ تو صاحب موسیقی کے حوالے سے خدا کا وجود ثابت کرتے تھے اب بتائیے یہ تو جائز نا جائز والی بات تھی جو میں نے کہا کبھی آج آپ سے اس بات پہ بھی گفتگو ہو جائے جہاں اور باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ وہاں یہ گوبی شامل کا لیجے سن کر دیجے اور کوئی بات نہیں اس میں اب میں چاہتا ہوں کہ باتیں تو ہو گئیں تھوڑی بہت ہی دردر کی اصل مقصد کی طرف آتے ہیں آج میں جس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ اس کا نام میرے لیے بہت محترم ہے کیونکہ کلاسیکی موسیقی کی پہلی آواز مجھے اس گوئیے کے ذریعے سے اس پندک کے ذریعے سے مجھ تک ہو جی نام ہے اس کا ناراین راو ویاز یہ کوئی خاندانی گوئیہ نہیں تھا لیکن اس نے سیکھا اور چونکہ یہ مہاراشتہ کا رہنے والا تھا تو اس کی آواز بہت سوریلی تھی میں تو سوریلی کے جگہ پہ میٹھی استعمال کرتا ہوں مہاراشتہ کے لیے بڑی میٹھی آواز تھی اور جب وہ گاتا تھا چاہے وہ کچھ ہی وہ گالے تو وہ سننے سننے والے کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں کوئی بوری ہے تو اس کے اندر نہیں آدمی صرف اس کو سمجھے نہ سمجھے صرف اس کی آواز سنے تو خوش ہو جائے اور میں اس کے پہلے بھی شاہد ارز کر چکا ہوں کہ مجھے موسیقی کا شوق دلانے والا ہی یہ شخص تھا کیونکہ میرے پاس گرام فون ایک ریکارڈ میری چچانے لاکے دیا تھا مجھے جس کے ایک طرف نارا نارا ویاز تھا اور دوسرے طرف وینا ایک راو پٹھ وردن کا وینا ایک راو پٹھ وردن کا ذکر تو بعد میں ہوگا جب ویر کا ذکر ہم آئیں گے اس وقت اند چل رہا ہے نارا رہا ہے اس کا باتیں ہو رہی ہیں یہ شخص صاحب خوب گاتا تھا بہت مشہور تھا ہندوستان بھر میں اس کے پروگرام ہوتے تھے کانفرنسز میں یہ گاتا تھا اور بہت خوب گاتا تھا اور تیاری سے گاتا تھا اور بہت سنے لگاتا تھا اس کے کئی ریکارڈ ہیں خود میرے پاس بھی ہیں اوروں کے پاس بھی ہوں گے اس کے تو 45 رپیم بھی بنے شاید الپی بھی دو بن چکے ہیں اس کے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک نمونہ اس کا آپ کے سامنے سنا دوں میں اس کا ایک مشہور چیز تھا اب میں پتہ نہیں میں نے جو پروگرام بنایا ہے اس میں یہ چیز شامل ہے یا نہیں ہے اس کا ایک ہے رادے کرشنا بول مک سے کافی کی جیز ہے اور بہت خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے ہر شخص کو سننا چاہتا ہے بہرحال میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں جو میرے پاس لگا دیا ہے میں نے آپ بھی سن لیجئے کہ سناران رویاس کہتے ہیں یہ کون تھا اس کو میں نے خود ایک دو مرتبہ سنا ہے بمبی میں دو مرتبہ سنا ہے غالی ورن میں نے اس کو سامنے بیٹھ کر کے اس کے اچھا کہاتا تھا آپ نہیں بھی اچھا تھا لیجئے سمات فرمائیے موسیقار موسیقا موری روم جمع باعت دار کرنے بلت سیر تاکی موری روم جمع تاکی موری روم جمع بلت سیر تاکی موری روم جمع بلت سیر تاکی موری روم جمع بلت سیر تاکی نزاگت علی سلامت علی یہ بات آپ جانتے ہیں کون نہیں بات نہیں میں آپ سے ارس نہیں کر رہا ہوں یہ شام چوراسی گھرانے کے لوگ ہیں شام چوراسی اگر کوئی جگہ ہے اس کے وہاں گھرانا بھی بن گیا ان کا اور وہ گاتے بھی ان کے یہ میں ان کو عرصے سے سنتا آیا ہوں بلکہ میرے پاس ایک تصویر ہے ایک رسالہ نے آل انڈیا ریڈیو والا نکالتے تھے انگریزی میں اس کا نام تھا لسنر اور اردو میں اس کا نام تھا آواز اس آواز کے وہ ماہنا تھا یا پندرہ دن کے بعد نکلتا تھا اس میں تصویروں کے دو ایک صفحے ہوتے تھے اتفاق سے تصویریں رکھنے کا اور چیزیں جمع کرنے کا ایک پرانا مرض میرے ساتھ ہے تو وہ یوں کام آ رہا ہے آج کہ میں آپ کو دکھانے کے قابل ہوں کہ صاحب یہ جوڑی جب یہ بچے تھے آپ خود دیکھیں گے ان کے چہروں سے ان کے ہلیے سے بچے ہیں کوئی بارہ برس کا ایک ہوگا کوئی تیرہ برس کا ایک ہوگا تو اس قسم کی ان کی عمریں ہیں ان کی تصویر شایع ہوئی تھی اور لیچے لکھا تھا کہ یہ بچے کلاسی کی گانا گاتے ہیں اور ان کا نام یہ ہے اور شام چہرہ سے کی ہے بغیرہ بغیرہ آپ دیکھ لیجئے اس کو یہ وہ گاتے گاتے انہوں نے بڑی مہارت حاصل کی ہے خصوصیت کے ساتھ سلامت علی خان جو چھوٹے ان کے نذاکت علی سے چھوٹے بھائی ہیں وہ بہت اچھا ان کا علم زیادہ تھا ریاضت بھی زیادہ تھی اور ان کو موسیقی پر اور آواز پر بہت اغور حاصل تھا میں نے ان کو بیس یونی سیکنوں بار سنا ہے میں ان کو ایسے جانتا بھی تھا ملاقات بھی تھی میری ان سے میں ان کو کھانے پینے پر بلایا بھی کرتا تھا بچائرے بہت اچھے لوگ تھے شریف لوگوں میں سے تو یہ دونوں بہت اچھا جاتے تھے جوڑی تھی ان کی نذاکت ویسے یوں سمجھئے کہ پلہ بھاری تھا سلامت علی خان صاحب کا وہ بہت اچھا جاتے تھے آواز بھی اچھی تھی تیاری بہت صاف تھی ایک بات میں کہہ سکتا ہوں اور بھی بہت سے گوئی ہیں ان کے باتیں بعد یہ کہہ ہی جا سکتی ہے لیکن جو میرے خاص علم میں اس تجربے میں شامل ہوئے ہیں وہ دو گانے والے ہیں جن کو میں نے کبھی بے سری تو بہت بری بات ہے گالی کے برابر ہے کمزور ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ایک تو روشنہ رہا تھی اور ایک سلامت علی تھا چاہے کچھ کر لے کہیں اسے کوئی کمزوری نہیں دکھا دیتی تھی ان کی دانوں میں خاص بات تھی اور لوگوں میں تھوڑی سی کمزوری کبھی کبھی آ بھی جاتی انسان ہے مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ہاں کمزوری نہیں آتی مگر میرے علم میں اس وقت جو دو نام آ رہے ہیں ایک تو روشنہ رہا اور یہ ایک سلامت علی بہت اچھا گاتے تھے ان کے یہ ریڈیو میں بھی گاتے تھے ان کے ریکارڈ بھی بنے ہیں ان کے پروگرام بھی ہوتے ہیں انڈیا میں بہت مشہور ہے ایک دفعہ میں انڈیا میں تھا گیا تھا سب دو چار روز کے لیے تو اس میں یہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے ان کی ایک محفل سجی تھی بہت لوگ آئے تھے بہت سارے ہندو کے ہندو تھے اس میں لطا بھی آئی تھی تو آیا تھا میں آیا تھا سب لوگ بیٹھے تھے اور سب کے سبوں نے اور واقعی اس کے تعریف کی انہوں نے گاہ آئے بھی اچھا اس وقت ان کے تبلے مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ تبلے پر انوکھے لال تھے جو دستانے پہن کر کے تبلہ بجاتے تھے ایک دائیاں بجاتے تو یہ میں نے خود سنا ہے ان کو وہاں اور ان کی ان کی خراج تحسین جو وہ لوگ کو حاصل کرتے تھے انڈیا میں وہ میری نظروں میں ہے میرے تجربے میں ہے میرے مشاہدوں میں ایک واقعہ ہے اللہ جانے میں اب دونوں کے انتقال ہو گیا ہے جو لوگ مرہوم ہو چکے ہیں ان کی بارے میں کچھ اچھی باتیں بیان نہ کرنا غیبت میں بھی شامل ہو جاتا ہے بہرحال میں ایک اشارہ دے رہا ہوں یہ دوسری دوسرے بات ذرا سا یہ ہٹ کر کے ہے موسیقی سے ہٹ کر کر کے ہے آپ سن لیجئے سننے کی چیز ہے اور عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے ایک دفعہ میں ان کو جوڑی میرے ہاں کھانے پہ آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کو ریڈیو پاکستان سے لے لیجئے میں ریڈیو میں گیا تو وہاں سلیم گلانی صاحب اس وقت پر اس کے ٹرانسکرپشت کے انچاز تھے انہوں نے کہا جی ایک گوہیہ آپ رکھ لیں ایک پہلوان آپ رکھ لیں ایک پہلوان میں رکھتا ہوں تو جو پہلوان میرے گاڑی میں ہایا تھا اس سے میں آیا تھا مجھے اچھی تر یاد ہے ریڈیو پاکستان بندروڑ سے ہم نکلے یہ جو ایک 7th day adventist hospital ہے وہاں ایک signal ہے وہاں گاڑی رکھی اور کافی دیر رکھی رہی تو میں نے ایسے باتوں باتوں میں کہا کہ صاحب کہ نزاگت خان صاحب آپ کا پروگرام کم ہو رہا ہے خبر نہیں اس وقت تو مور تھا ان کا یا کیا جی میں تھی یا مزاجی بیسا تھا حالانکہ یہ میں نے جیسے کہا کہ سلام علی خان صاحب گانے میں ہاوی تھے ان پر انہوں نے کہا جی ریڈیو پروگرام تو ہمیں کیا وقت دے گا ہم انہیں وقت دیتے ہیں کہ ہاں یہ رکھ لو مجھے یہ بات اچھی نہیں مانو ہونی میں نے اس کو مجھے رنسوا سن کر کے کہ ایک گانے والا اپنے بارے میں اپنے فن کے بارے میں اتنا کچھ سمجھنے لگے کہ ایسا جملہ ہوا پہدے اور عبرت والی بات یہ ہے کہ جب دو لو بھائیوں میں ناچاخی ہو گئی سلامت علی خان کو تو پروگرام ملتے رہے وہ پروگرام پر پروگرام کرتے رہے نذا قدری صاحب کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا وہ مشکل ادھر ادھر سے کہیں پروگرام مانگ لیتے تھی مل جاتا تھا تو صاحب یہ میں نے دیکھا یہ بات لجانے میں نے کہتو دی مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے اللہ معاف کرے ان کی روحیں معاف کریں مجھے لیکن یہ بات تھی کہ میں نے آپ کو یہ ایک نصیحتت کیا ایک عبرت کے طور پر یہ واقعہ میں نے بہین کر دیا ہے آپ اسے صرف سن لیجئے اور بھول جائیں اب میں آپ کو ان کے گانے کا ایک نمونہ سناتا ہوں آپ نے سن رکھا ہوگا بہت کچھ سنا ہوگا آپ کے لئے نیا نہیں ہے برحال سن لیجئے موسیقی 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 اب ان کے سوسرے میں غالباً یہ آخری پروگرام ہے نسار حسید خان صاحب کا اپنے زمانے میں ایک دبنگ شخصیت تھی یہ خوب گاتے تھے آواز تیار تھی گانے کا علم تھا اور ان کے بارے میں ان سے میری ملاقات تو نہیں ہے لیکن ان کے پروگرام میں نے بہت سنے ہیں بہت سنے ہیں ان کی خصوصیت ایک ہے وہ ہے ترانہ ترانہ تو سبھی گاتے ہیں لیکن ترانہ جو ہے وہ عام طور پر تیز لہمیں گایا جاتا ہے یہ صاحب تیزتر تیزترین انداز میں ترانہ کہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں ترانہ کو تیز اور زیادہ تیز گانے والا پیدا نہیں ہو محلم ہوتا کہ مشین کے آباد نکل رہی ہے حلب سے اور بہت صاف اور بہت اچھے بہت اچھے گانے والے بہت ہی اچھے گانے والے ہیں اور یہ اس لئے میں ایک اور بہت سن لیچے ہیں کہ لوگ جو ان کے پرستار ہیں یا جو کلاسی کی موشف کو فروغ دیتے ہیں وہ کس طرح ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں حکومتی ستح پر اس کی ترویج ہوتی ہے پروگرام ہوتے ہیں اوارڈ دی جاتے ہیں ڈاکٹریٹ دی جاتی ہے گانے والوں کو بڑی قدر ہوتی ہے پیسے بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں نہ صرف حکومتی کام کرتی ہے بلکہ عوام بھی اپنے اپنی سرکل بنا کر کے اپنے اپنے مجلسیں بنا کر کے کمیٹیاں بنا کر کے وہ الگ اپنی جگہ پر فروغ دیتے ہیں کلاسی کی موشفی کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کساب کلاسی کی موشفی ایک ایسا فن ہے کہ اسے ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے یہ ہزار ہاتھ سال کا ورثہ ہے ان کا جیسا یہاں ہمارے ہاں پاکستان ٹو بے کو ہے وہاں انڈیا ٹو بے کو ہے اصل میں انڈیا ٹو بے کو ہے سب کچھ ہے وہ چاہے سگلیٹ نوشی آم ہو گئی ہو اس کی منائی ہو گئی ہو روگ دی گئے ہوں وشتہارات نہ دیتے ہوں یو کچھ کرتے ہوں پھر بھی مرا ہوا ہاتی ہے سوالات کا انہوں نے یہ کیا کہ کلکتے میں ایک کالونی بنائی سنا ہے میں نے میں چاہتا ہوں کہ جا کے دیکھوں جہاں اس میں کورٹرز بنائے ہیں گھر بنائے ہیں اوریٹوریم بنائے ہیں لیبرری رکھی ہے سب رکھا ہے لیبرری میں یہ ٹیپس ہیں ریکارڈ ہیں ان کی گانے والوں کے وہ گانے والوں کے اور جو نامچین گوئیے جو ریٹائرمنٹ کے بعد گانے کے عملی طور پر قابل نہیں رہتے کہ اس میں حصہ لے سکیں ان کے لئے بھی گھر انہوں نے بنا دیا ہے اور ان کو باعزت وہاں سے گھر لیا کر کے اس گھر میں انہیں رکھ دیا جاتا ہے اور گھر کی تمام سہولتیں جو ہوتی ہیں اخراجات وہ برداشت کرتے ہیں کھانا پینا کپڑا لٹا جو بھی ہوتا ہے اس کا کرتے ہیں اور انہیں پینشن بھی دی جاتی یہ کس پتر آئی تو ان کو وہ چیز حاصل دی جس حرف سین خائے کا ایسی حسنی تھی کہ لوگوں نے اسے قابل سمجھا کہ ان کو بلا کر کے اپنی کالونی میں آباد رکھا جائے اور ان سے صرف یہ کہتے تھے کہ خان صاحب بس آپ یہاں رہیے چند شاگید آپ کے خدمت میں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے مناسب سمجھے تو انہیں کبھی کبھی کچھ بتا دیا کیجئے بس یہ ہے احترام یہ ہے طریقہ ترویج کا یہ ہے باتیں فروغ دینے کی وہاں کرتے ہیں اب میں یہ کہوں کہ ہمارا یہ نہیں ہوتا تو یہ میرا بول نہیں بیکار یہ تو اثر منشم سے آج کل کچھ کی ہوا چلی ہے کہ تھوڑا سا اس کو ریلیکس کر دیا گیا ہے کچھ فروغ بھی دینا چاہتے ہیں کچھ کچھ رقم بھی مختص کی گئی ہے اس پر خرج کرو کچھ لوگ بھی رقم رکھے گئے ہیں کہ کام کریں اب وہ کتنا کام کر رہے ہیں کب سے خائم ہے اس عرصے میں منہوں نے کیا کیا ہے کیا کچھ کیا ہے کیا کرنے والے ہیں کتنا کیا ہے اس کی کوئی میرے پاس اس کا علم نہیں ہے اللہ کرے یہ چیز یہاں بھی پھلے پھورے بس یہی میں کہہ سکتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ ہم میں جذبہ اور منصوبوں کی شدت ہم میں تو بہت ہوتی ہے یوں سمجھئے کہ شب بھر میں ہم لوگ مسجد بنا لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ امام اور موزن کہاں سے آئے گا نمازی تو آگئے اب امام کی امام نہیں ہے موزن نہیں ہے تو صاحب پر قصہ یہ ہے کہ گانے والا کیا ہے کتنا ہی اچھا ہو اس کی لیے ضروری نہیں کہ وہ استاد بھی اچھا ہو استاد کی وہ تو وہ تو چیزیں دے گے رست وہ اور چیز ہی ہوتی ہے وہ گاتے بجاتے ہیں خود نہیں ہے لیکن انہیں سکھانا آتا ہے سمجھانا آتا ہے پڑھانا آتا ہے اسی لیے ان کی ہاں پندت کہتے ہیں ہمارے ہاں خود پاکستان میں اس سے پہلے لکناؤ میں میں نے شاید اس سے پہلے کبھی ذکر کیا ہے یہ مجھے یاد نہیں پڑتا وہاں ایک میریس کالج آف لکناؤ تھا اب وہ بھاتکنڈی یونیوریٹی ہو گیا ہے اس کے پرنسپل ردن جنکر تھے پندیت ردن جنکر یہ بھی شاید میں کہہ چکا ہوں انہوں نے چند لوگوں کو ٹرین کیا ہے جو ہمارے پاکستان کی ہیں وہ وہاں سے آئے تھے وہاں سے انہوں نے گریجویٹ کیا تھا پاکستان منا تو وہ چلے آئے تین کو تو میں جانتا ہوں ایک تو بڑے آغا صاحب ہیں جو پڑھاتے تھے وہاں اور دو اشخاص ہیں جو وہاں کے فارغ تحصیل تھے تھے وہ اب نہیں ایک تو مہدی حسن کے بڑے بھائی پندیت عبدالقادر وہ وہاں کے فارغ تحصیل تھے اور دوسرے تھے ایک اشرف صاحب پورا نامیادی محمد اشرف تھا یہ کیا تھا یہ ریڈیو پاکستان ہی میں ملازم تھے اور یہ لیبریری انچارج تھے تو ان تینوں کا انتقاد ہو گیا ہے اب پنجاب میں یا کسی اور جگہ پر وہاں سے گریجویٹ کی ہوئے لوگ وہاں کون کون ہے یہ نہیں پتا کہ تاکہ ہم ان سے رجوع کر سکے ان سے کچھ سیکھ سکے ان کو بلا کے بٹھا لیں ان کو سمجھا لیں کہ صاحب ہمیں سکائیے بہرحال یہ ایک پرابلم ہے جسے ہمیں ڈیل کرنا ہے اور میں نے خیال ہے انشاءاللہ کہ ڈیل ہو ہی جائے گا اس وقت آپ نسار وحسین خان صاحب کی ایک چیئے سنجیسے موسیقی موسیقی ippy موسیقی حروف ترجی کے اعتبار سے اب اوگ کی باری ہے اتفاق کہیے یا سوی اتفاق کہیے اوگ میں ایک لوتا پروگرام انام ہے وہ ہے اوم کارنات تھاکر پہلے تھا ہم اوم کارنات ہی کہتے تھے آج کل انڈیا والے ان کو اون علیف نون سے علیف میم نہیں اوم کارنات کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں صحیح کوسا یہ صحیح ہوگا اوم کارنات ان کو جن کو اوم کارنات کہتے تھے ہندووں میں ہندو پندیتوں میں ہندو گائکوں میں یہ ایک بہت معتبر اور بڑا نام ہے اور واقعی بڑا نام ہے یہ شخص اچھا خاصا میں نے دیکھا ہے کئی مرتبہ بال بڑے ہوئے ایک شاندار انداز میں ان کا وٹنا بیٹھنا بات کرنا اپنے جگہ پر تھا انہوں نے فریاض خان صاحب سے تعلیم حاصل کی اور اور جانے کہاں کہاں سے اور جو حاصل کیا لیکن ان کے گانے کا انداز یا آواز لگانے کا انداز انفرید تھا ایسا معلوم ہوتا کہ یہ اللہ میہ نے آواز کا کنٹرول ان کے حلق میں دے رکھا ہے اور یہ بات بات پر ثابت کر رہا ہے کہ دیکھو کنٹرول ہی ہوتا ہے چاہے وہ بھجن گائیں چاہے وہ بندے ماترم گائیں چاہے وہ کلاسیکی گائیں چاہے کچھ گائیں آواز کا لگانے کا ایک خاص جسے ایک ٹائٹ قسم کی آواز کہتے ہیں وہ بھی یہ ہے اس کے اندر تنی ہوئی آواز مگر سریلی ہے اور اچھا لگتا یہ ان کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے ان کے گانے بھی سنے ہیں یہ ان کا بڑا تن تنہ ہے یہ چاہتے تھے ہیں کہ میں ہندو ہوں اور میں یہ رہنے والے بلی مورا کے ہیں بلی مورا بھنبئی میں ایک صوبہ ہے صوبہ نہیں ایک تعلقہ ہے یہ جو بھی ہے خطہ ہے اس کو صورت کہتے ہیں صورت کے بہت عالم لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں وہاں ایک گاؤں ہے بلی مورا یہ بلی مورا کے رہنے والے تھے یہ واحد گجراتی ہے جو صحیح معنوں میں کہ وہ یہ نکلا ورنہ اس سے پہلے ماسٹ وسنت افسورت ہے وی افسورت ہے وہ لوگ بھی ہیں لیکن گوئیوں کے انداز میں اور صحیح معنوں میں گوئیہ ثابت کرنا یہ اس شخص کا کام تھا عم کرنا ٹھاکو لباس بھی جب سٹیج پہ آتے تھے لباس بزرخ برخ لباس پہنتے تھے سامنے گاؤتکیاں لگا کے بیٹھ گئے ہیں پیچھے گاؤتکیاں بھی لگے ہوئے ہیں اور چار چار تمبوریں پیچھے چل رہے ہیں ایک کام انہوں نے یہ کیا میں اس سے تاثب تو نہیں کہوں گا انہوں نے کہا جئے سرنگی نکال دو سرنگی ایک مستند ساس ہے تمام مسلم گوئیے سب اسے روا رکھتے ہیں لیکن ان صاحب نے کہا کہ سرنگی نکال دو اس کے جگہ پر وائلین رکھ لو وائلین کے چار تار نہ تربے نہ کچھ نہ کچھ جیسی بھی آواز نکلتی ہے اس کے نکالتے ہیں انہوں نے اس کا رکھ لیا گاتیں بہت اچھا تھے اور صحیح گاتیں تھے مجھے یاد ہے 1938 میں میں گرام فون کمپنی کے ایک ڈیلر ہے وہاں بمبئی میں فورٹ ایریا میں ان کے پاس بہت گیا تو ان سے باتیں باتیں ہوتی رہیں تو اوم کرنات کی بات ٹھلی انہوں نے کہا جی اوم کرنات صاحب کی ایک نیا ریکارڈ نکلا ہے اس میں انہوں نے کچھ گایا ہے یاد نہیں پڑتا کیا گایا ہے کہلے کہ ایک صاحب جانکار آئے تھے ہمارے ہاں انہوں نے ریکارڈ سنا انہوں نے کہا جی ایسور انہوں نے اس میں غلط لگایا وہ ہسا کہ اوم کرناتھا گر کا ریکارڈ ہے آپ کہتے ہیں غلط ہے وہ خیر وہ کہکے چلا گیا تھاکر صاحب آئے اس کے پاس کسی کام سے تو اس شخص نے کہا کہ میں نے جو سنا ہے ان کو بتا دوں انہوں نے بتا دیا اسے انہوں نے بتا دیا اسے انہوں نے سنا کہلے کہ by god he is right یہ اتنی ایمانداری انہوں نے تھی اور وہ ایسی باتیں انگلزی ہی میں کیا کرتے تھے میں نے سنا ہے ان کو ایک پروگرام ہو رہا تھا ایک کانفرنسٹ ہو رہی تھی اس میں ان کا گانہ تھا اور وہ سامعین میں اتفاق سے کپلش بری وہ والے جو برادران ہیں کرانے گھرانے کے عبدالکدیم خان صاحب کے گھرانے کے وہ سامنے بیٹھے ہو گئے تھے وہاں بھی کچھ انہوں نے گایا تو یہ ان میں سے ایک کپلش وری صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا بھئی آپ غلط گا رہے ہیں آپ کسی بے اقوف بنا رہے ہیں اس میں یہ سر کہاں سے لگتا ہے کہاں سے سے کہا آپ نے ان کو آیا تایش ہے وہ جانا آپ کے لے گئے اس دوانے میں جنگ چل رہی تھی کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں اچھا بھی وہ تھی اس کسی کی باتیں کرتے تھے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ وہ شخص گھاتا خوب تھا بہت اچھا گھاتا تھا بہت ہی اچھا گھاتا تھا میں ایک ان کا نمونہ سنا رہا ہوں ساماتھ فرمائے اچھا گھاتا موسیقی 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 موسیقی